انہوں نے کچھ ایسا بات کہہ دی ٹائمز ناو کے ٹی وی چینل پر جس سے مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ان کو دلیٹھے سوئی دس دن کے بعد کیسے خیال ہے آپ پردان منطری کو جبکہ ہر پرائم ٹائم شو لوگ بولتے ہیں پردان منطری خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو دس دن کے بعد بی جے پی ریاض کرتی ہے اور کب ریاض کرتی ہے جب دیش کے وائس پریسیڈنٹ خطر کو پہنچ رہے ہیں تو پلیم میں جو پلیم میں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینکوٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو جب دیش کے وائس پریسیڈنٹ خطر میں ہوتے ہیں خطر کی سرکار ہمارے دیش کے امباسیڈر کو بلا کر ان سے کہتی ہے کہ آپ معافی چاہیں کیونکہ بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواز بکی ہے جھوڑ بکا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں بی جے پی حرکت میں آتی ہے اور بی جے پی اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف اس کو سسپنڈ کرتی ہے میں دیش کے پدان منطری کو جب بھیونڈی میں میں جن سوا کے اڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدان منطری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدان منطری ہیں آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہا انہوں نے مردیش کے پدان منطری ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دس دن کے بعد کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے حالت مجبوری میں دیش کے پدان منطری نے اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیا یہ سراسر غلط ہے غلط اس لیے ہے کیونکہ ایکشن تو آپ کو دس دن پہلے لینا تھا جب میں بحث یہ تھی ایک بھارت کے انڈین سٹیزن کے میرا مذہب مسلمان میں مسلمان ہوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا آپ ایکشن لیجی آپ ایکشن نہیں لیتے آپ کیوں ایکشن نہیں لیجی آپ بتائیے دیش کے پدان منطری کیا سدودین اویسی کا ڈیمانڈ کیا سدودین اویسی کی آواز فورن کنٹری کے لیڈر سے کم ہے کیا آپ میرے پدان منطری ہیں آپ کو میری بات سننی چاہیے آپ فورن کنٹریز کے لیڈرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں ہمارے تکلیف کو نہیں سمجھتے آپ کنٹریز کے لیڈرز